بارم بار پرنام میرا نام سورج کمار آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا حل چل کورونا کے اس بڑھتے سنکرمند کے بیچ اسپتالوں میں سوودھاؤں کے لیے اس کے وستار کے لیے جن پرتی ندھی اب آگے آنے لگے ہیں ویدھائک ندھی کو کورونا کال میں خرچ کرنے کی چھوٹ ملنے کے بعد آزمگد سانسد اور پوروے مکھی منتری اکھیلیش یادو اور اترولیا ویدھائک ڈاکٹر سنگرام یادو نے اپنی ندھی سے پیسہ دینے کی پیش رشکی ہے کورونا کے بڑھتے سنکرمند کے قارن جن پڑ میں بیڈ کی کمی ہو گئی ہے زیلا پرساشن بیڈ کی ویوستہ کرنے میں جٹا ہوا ہے لیکن آکسیزن آدھی کی ویوستہ ہر جگہ نہیں ہو پا رہی ہے جس کے قارن پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں سرکار کی اور سے ویدھائکوں کو اپنی ندھی اس کے لیے دینے کی چھوٹ پردان کی گئی ہے زیلا پرساشن دوارہ تاروہ ہاسپٹل کو کوویڈ اسپتال کے روپ میں سنچالت کرنے کی تیاری کی گئی ہے جس کے کرم میں اس کے دوارہ اپکرنوں کی خرید کی جا رہی ہے اپکرنوں آدھی کی خرید کے لیے آزمگڑ سانسد اور پوروے مکہ منتری اکھلیش یادف نے ایک کروڑ روپے اپنی سانسد ندھی سے دینے کی پیشکش کی ہے جس پر آزمگڑ کے ڈسٹک میجسٹیٹ نے کہا ہے کہ اکھلیش یادف کی یہ پیشکش ہمیں مل گئی ہے اور ہم اس کا پریوگ آکسیزن پلانٹ کے ساتھ ساتھ تاروہ ہاسپٹال کے انفرسٹرکچر کو بوسٹ کرنے میں کریں گے اس کے علاوہ سپا کے اترالیا ودھائک ڈاکٹر سنگرام یادف نے بھی زلہ پرساشن کو پتر بھیج کر سو سیہ یکت چکت سالے میں آکسیزن پلانٹ کی اسٹھاپنا وے اپکرنوں کی خرید کی لیے پچیس لاکھ روپے دینے کی پیشکش کی ہے پریوجنا نردیشک ابھیمنیو کمار سنگھ نے بتایا کہ سانسد اور ودھائک ندھی کی دھن راشی آ چکی ہے لیکن اس کے ٹرانسفر ہونے میں سمیہ لگے گا کیونکہ پیسہ کا ٹرانسفر زلہ وکاس ادھیکاری کے مادھیم سے ہی ہوتا ہے لیکن ورطمان میں وہ کرونا سے سنگرمنٹ ہو کر اپنے اپچار کروا رہے ہیں ان کے آنے کے بعد ہی آگے کی کاروائی ہوگی کرونا کے بڑھتے سنگرمنٹ کے بیچ اسپتالوں میں سوڑھاؤں کی وستار کے لیے جن پرتنیدھیوں کی کاتی جوری کھولنا لوگوں کے لیے کسی کم راحت کی بات نہیں ہے یہ بڑی راحت ثابت ہو سکتی ہے سماجوادی پارٹی کے راستری ادھیکش اور آزمگڑ کے سانسدہ کھلیش یادب نے جہاں ایک کڑوڑ روپے وہیں اترولیا کے ودھائک ڈاکٹر سنگرام یادب اور صدر ودھائک درگا پرساد یادب نے پچیس پچیس لاکھ روپے کی پیشکش کی تھی سبھی جن پرتنیدھیوں نے اس زلہ میں آکسیزن میڈیکل اپکرن آدھی سمانوں کے لیے یہ دھن راشی جاری کی ہے سبھی نیتاؤں نے اپنے اپنے شیطر میں مہاماری سے جوج رہے لوگوں کے آکسیزن پلانٹ بیڈ میڈیکل اپکرن آدھی کے لیے دھن راشی جاری کی ہے ودھائک سنگرام سنگرام یادب نے کہا کہ مہاماری کے کارن اسپتالوں میں انتظام کی کمی کو دیکھتے ہوئے آزمگڑ کے سانسدہ نے ایک کروڑ روپے دیئے ہیں انہوں نے اپنے شیطر میں سو سیئے اسپتال میں آکسیزن پلانٹ بیڈیکل اپکرنوں دواؤں کے لیے پچیس پچیس لاکھ روپے دیئے ہیں جس سے کی زلہ وے شیطر کی جنتہ کو تی جی کے ساتھ سواست سویدھائیں مہیا کرائی جا سکے آپ دیکھ رہے تھے میڈیا حل چلا کوئی خبر کیسی لگے ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ساتھی ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور اگر آپ ہمارے یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھیں تو اسے بھی لائک کرنے ساتھ اس ویڈیو شیئر کریں بہت بہت چکے